ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈلائنز محلی کرونا وارث سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید باون افراد لکمہ اجل بن گئے جبکہ ایک ہی دن میں ایک ہزار دو سو بہتر نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوگا معیشیت مضبوط نہیں ہوگی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کرنسی کی قدر کم ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے لاپتہ پاکستانی کوہ پیما علی صدپارہ کے بیٹے نے والد کی موت کی تذدیق کر دی ساجد صدپارہ کہتے ہیں مجھے اور کئی انٹرنیشنل کوہ پیماوں کو یقین ہے کہ انہیں کیٹو سر کرنے کے بعد واپسی پر حادثہ پیش آیا پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان دار فانی سے کوچھ کر گئے سیاسی و سماجی رہنماؤں کی جانب سے تازیت کا اصحار کیا گیا وفاقی در حکومت سلام آباد میں قائم امریکی سفرت خانے کی جانب سے پاکستانی طلبہ کو عالمی مقابلے میں پوزیشن لینے پر مبارک بات پیش کر دی گئی محمد رزوان سے کوئی رکابت نہیں وہ اپنی ٹیم کے لیے جدد جہد کریں گے سرفراز احمد کہتے ہیں میں اپنے سکوٹ کو کامیاب کرانے کی کوشش کروں گا کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 کورونا وارس سے باون افراد جان بہاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 12488 ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ سرسٹھ ہزار دو سو اکسٹھ ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمال کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار دو سو بہتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار ساتسو سولہ سن میں دو لاکھ جوان ہزار چھے سو اٹھتر خیبر پختونخواہ میں ستر ہزار تین سو چھے بلوچستان میں اٹھارہ ہزار نو سو اٹھاون گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو پینٹالیس اسلام آباد میں تینٹالیس ہزار انتیس جبکہ آزاد کشمیر میں نو ہزار چھے سو انتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک پچیاسی لاکھ سرسٹھ ہزار ساتسو اکسٹھ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھتیس ہزار پانچ سو تینٹالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ تیس ہزار پانچ سو ستانوے مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار چھے سو چھے سٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں باون افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بارہ ہزار چار سو اٹھاسی ہو گئی پنجاب میں پانچ ہزار ایک سو اٹھاس سن میں چار ہزار دو سو تریسٹھ خیبر پختونخواہ میں دو ہزار پندرہ اس نام آبار میں چار سو ستاسی بلوچستان میں ایک سو نننانوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں دو سو چوراسی مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ برامدات میں اضافہ خوش آئند ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ ریکارڈ کرزے واپس کیے ہیں ہمارا سب سے بڑا ساسا اوورسیز پاکستانی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دار الحکومت میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا اساسا اوورسیز پاکستانی ہے حکومت میں آئے تو ہمیں ریکارڈ خسارے کا سامنا تھا کرنسی گرتی ہے تو سب سے زیادہ بوجھ غریب پر پڑتا ہے کرنسی کی قدر کم ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوگا معیشت مضبوط نہیں ہوگی عوام مشکل حالات سے گزرے تنخواہ دار طبقے کو مشکلات کا سامنا رہا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کرونا کے دور میں ہماری برامدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا آج ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے لیے ورکرز نہیں مل رہے پہلے لوگ ٹیکسٹائل سے ریال اسٹیٹ میں جا رہے تھے قرضے کے باوجود ہمارے معاشی اشاری مضبط ہیں ڈھائی سال میں بیس عرب ڈالر قرض پاپس کر چکے ملک کی معیشت درست سمکی طرف جا رہی ہے چھ ہزار عرب روپے قرض کی مت میں دیئے کسی حکومت نے اتنے قرضیں پاپس نہیں کیے جو سارا امپیکٹ جب روپے جب کرے کی ڈیویلی ہوئی تو اس کا حوام پر پڑا اور بڑے ہمارے لوگوں کو ایک بڑا مشکل ٹائم سے گزرے ہیں اور خاص طور پر جو تنخواہ دار تکتا ہے تو اس سے ہم نے سورو سے ایک تیز ریلائز کی کہ جب تک ہمارے ریزرگ بلڈ اپ نہیں ہوتے فورن کرنسٹے کے تو ہمارا جب تک روپیہ بلڈ اپ نہیں ہوتا تو انویسٹ پر بھی صحیح مانے میں نہیں آتی قبل ازی گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کا کہنا تھا کہ ستانوے ممالک سے اوور سیز پاکستانیوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوائے اسٹیٹ بینک نے جو اقدامات کیے اس سے پہلے نہیں کیے گئے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس نے ترسیلاتِ ذر کے لیے پانچ سو میلین ڈالر کا ٹارگٹ حاصل کر دیا اوور سیز پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کے لیے سہولتیں فراہم کر رہے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی تعداد میں روز پر روز اضافہ ہو رہا ہے لاپتہ پاکستانی کوہ پیما علی صدپارہ کے بیٹے ساجس صدپارہ نے اپنے والد کی موت کی تزدیق کر دی علی صدپارہ نے انتھک مہند بہادری اور ہنرمندی سے آٹھ ہزار بلند چوٹیاں سر کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بینل اکوامی شہرت یافتہ کوہ پیما علی صدپارہ کے صاحب زادے ساجس صدپارہ نے اپنے والد کے موت کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی صدپارہ اپنے دو غیر ملکی ساتھیوں کے ہمراہ کیٹو کی مہنجوئی کے دوران لاپتہ ہوئے مجھے اور کئی انٹرنیشنل کوہ پیماوں کو یقین ہے کہ انہیں کیٹو سر کرنے کے بعد واپسی پر حادثہ پیش آیا اور جس بلندی پر حادثہ ہوا تھا وہاں چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ رہنا ممکن نہیں تھا ساجس صدپارہ کا کہنا تھا کہ میرا خاندان انتہائی شفیق باپ سے پاکستانی قوم سب سلالی پرچن سے جنون کی حد تک محبت کرنے والے محب وطن قومی ہیرو سے اور دنیا ایک بہادر اور باس علایت مہنجو سے محروم ہوئی ہے دکھ اور غم کی اس گھڑی میں ہم سب ایک دوسرے کے لیے سہارا بنیں گے اور میں اپنے والد کے مشن کو جاری رکھوں گا اور ان کے ادھور خواب پورے کروں گا علی صدپارہ کے بیٹے نے کہا کہ پاکستانی قوم کی محبت میرے خاندان کے لیے انتہائی حوصلے اور حمد کا باعث بنی وزیر آزم عمران خان اور پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا اسکری ایوییشن اسکردو کے بہادر پائلٹ وزیر آلہ خالد خرشیل اور فورس کمانڈر میجر جنرل جواد قاضی سابق فورس کمانڈر جنرل احسان محمود کا مشکور ہوں کیونکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں تمام دستیاب وسائل استعمال کیے گئے اور اس طویل ریسکیو آپریشن میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ورچول اینڈ پیزیکل بیس کیم ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان رضا الہی سے انتقال کر گئے مشاہد اللہ خان کافی عرصے سے علیل تھے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان رضا الہی سے انتقال کر گئے مشاہد اللہ خان کے بیٹے ڈاکٹر افنان اللہ کا کہنا ہے کہ ان کے والد کی نماز جنازہ بات نماز زہر اسلام آباد کے ایچ ایلیون قبرستان میں ادا کر دی گئی سابق گورنر سن اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر نے مشاہد اللہ خان کے انتقال کی تزدیق کی ہے اور کہا ہے کہ مشاہد اللہ خان کافی عرصے سے علیل تھے مشاہد اللہ کا شمار مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماوں میں ہوتا تھا اور وہ مسلم لیگ کی سابق حکومت میں وفاقی وزیر رہے مشاہد اللہ خان نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی سکول راول پنڈی سے حاصل کی جس کے بعد انہوں نے گورڈون کالیج سے گریجویشن مکمل کیا اور پھر اردو لاؤ کالیج کراچی سے قانون کی ڈگری حاصل کی مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے مشاہد اللہ خان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سینئر مشاہد اللہ خان پارٹی کے وفادار اور سینئر رہنما تھے سینئر مشاہد اللہ خان کے انتقال کے خبر سن کر ان کو دھچکا لگا ان کا انتقال مسلم لیگ نون کے لیے بڑا نقصان ہے مشاہد اللہ خان کے خلوص اور والد جیسی محبت کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گی وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں قائم امریکی سفارت خانے کی جانب سے پاکستانی طلبہ کو عالمی مقابلے میں پوزیشن لینے پر مبارک بات پیش کر دی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں قائم امریکی سفارت خانے کی جانب سے پاکستانی طلبہ کو عالمی مقابلے میں پوزیشن لینے پر مبارک بات پیش کر دی گئی غلام اسحا خان انسٹیوٹ کے طلبہ نے امریکہ میں ہونے والے ایک مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی انہوں نے امریکی انسٹیوٹ آف ایرونوٹکس اور ایسٹرونوٹکس کے مقابلے میں ایم آئی ٹی اور سٹین پورڈ یونیورسٹیز کو شکست دی غلام اسحا خان انسٹیوٹ کے طلبہ نے دوہزار اکیس کے امریکن انسٹیوٹ آف ایرونوٹکس اور اسٹرونوٹکس کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی امریکن انسٹیوٹ آف ایرونوٹکس اور آسٹرونوٹکس میں منقیدہ ریموٹ کنٹرول تیاروں کے سالانہ عالمی مقابلے میں ایم آئی ٹی برکلے اور سٹین پورڈ یونیورسٹی جیسی مضبوط ٹیموں سے مقابلہ ہوا لیکن پاکستانی طلبہ کی ٹیم نے ان پر سبقت حاصل کر کے پوزیشن حاصل کی کوئٹا گلیڈیٹر کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ میرا بیٹنگ آرڈر حالات کے مطابق ہی ہوگا نوجوان فاسٹ بولر نسیم شاہ انجری سے نجات حاصل کر چکے ہیں اور بھرپور ردھم میں نظر آ رہے ہیں مزید جانتے ہیں سٹپورٹ میں کوئٹا گلیڈیٹر کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ محمد حفیظ میرے بڑے ہیں ان کی بہت عزت کرتا ہوں کامیابی کے لیے بلند عزائم ہیں پی ایس ایل سکس میں اپنی ٹیم کی قیادت کرنے کے ساتھ وکٹ کیپنگ بھی خود کروں گا آزم خان متبادل وکٹ کیپر ہوں گے کراچی میں ورچول پریس کانفرنس کرتے ہوئے قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد نے کہا کہ کوئٹا گلیڈیٹر کے ڈراف میں اچھا اسکوارٹ بنا ہے ویسٹ انڈیز سے تعلق رکھنے والے معروف بیٹس مین کرس گل کی شمولیہ سے کوئٹا گلیڈیٹر مضبوط ہوگی ایسی ٹیم بنانا چاہتے ہیں جو ابتداء سے فائنل تک کھیلے مجھ پر کوئی اضافی دباؤں نہیں وطور کپتان اور کھلاری بہتر کارکردگی دکھانے کی کوشش کروں گا سرفراز احمد نے کہا کہ عثمان شنواری کی بالنگ سے ہمیں فائدہ ہوگا جبکہ عمر گل کی بالنگ کوچنگ سے بھی فائدہ اٹھائیں گے میچ میں چھے بیٹس مینوں کی شمولیت کو ترجی دیں گے اب بالرز بھی بیٹنگ پر توجہ دے رہے ہیں تماشائیوں کی مخصوص تعداد کو میچ دیکھنے کی اجازت ملنا خوش آئند ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد